اسلام علیکم دوستو میں اسلام آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کیا تھا ہوں جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں جو ہے پیک کو میں جو جاپس آئی تھی پیشاور الیکٹرک سپلائی ارگنیزیشن میں جو جاپس آئی تھی جن کی تعداد 265 تھی تو اس کے متعلق میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ امید ہے کہ آپ کو پورے بات سمجھ میں آگئی ہوں گی جیسے کہ میں نے پرومیس کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لئے اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے جو ڈسکرشن باکس میں لنک موجود ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس جگہ پہ آئیں گے اگر آپ کے پاس ساریڈی اکاؤنٹ ہے تو آپ گو جو لاغن پہ جا کے آپ اپلائی کر پائیں گے اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو without ڈیشز آپ کو سین ایسی نمبر درج کرنا ہوگا اس کے بعد پاس ورڈ پاس ورڈ کنفرم کرنے کے بعد جو بھی آپ کی ایمیل ہوگی تو وہ کی ایمیل پروائیڈ کرنے کے بعد کیا آپ چاہ کے جو ہے پروائیڈ کرنے کے بعد سمپلی یو کین کریئیڈ اکاؤنٹ پھر بھی کوئی ڈیفکلٹیز آئے تو آپ اس نمبر پہ ان کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آل ایڈی میں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو اس پہ میں go to click go to login پہ جاتا ہوں اسے ہی یہ پیج آئے گا اس طرح کا پیج آئے گا یہاں پہ جو ہے اپلیکیشن نمبر جو میرا نام میں نے دے دیا ہے وہ میں یہاں پہ درج کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں تو جو نمبر آپ کو جو میں نے یہاں پہ سین ایسی جو نمبر میں نے درج کیا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا سین ایسی نمبر ہو وہ چیزیں پروائیڈ کرنے کے بعد پروائیڈ پروائیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو کیپچا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ڈیفرنٹ بھی آ سکتا ہے لہذا جو بھی کیپچا آئے تو یہ چیزیں پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کو کلک لگن تو جیسے ہی آپ لگن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیش بورڈ آئے گا یا اس طرح کا دیش بورڈ آئے گا اوپر آپ کا نام اسین ایسی نمبر ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنے ہوگی ون بائی بن تو ایڈ پرسنل انفرمیشن فوٹو اور یہ چیزیں یہ چیزیں پریویو اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے آلیڈی اس کو فیل کر دیا ہے دوبارہ سے میں آپ کو ہر چیزیں دکھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہوں گے یہ پری پکچر ہے اس کے بعد نام جنڈر اور ڈیٹیلز جو بھی میں نے پروائیڈ کیسے کی ہیں تو اس ویڈیو میں پوری باتیں آپ کو دکھا دوں گا تو فائنلی جیسے ہی یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے آپ تو یہاں پہ سبمیٹ اینڈ پرنٹ بینک چالان تو جیسے ہی آپ اس پہ ڈیٹیلیریشن پہ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی کلک کریں گے تو یویل بھی گیون ڈیپاؤزٹ سلید جو آپ کو پیمیٹ کرنی ہے ایم سی بھی برانچ میں تو چلیے بڑھتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے یہ ایک فارم آئے گا یہاں پہ دوبارہ سے میں ہوم پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ایڈ پروفائل انفرمیشن پہ پروفائل انفرمیشن پہ جو ہے الڈی میں نے ہر چیز اپلوڈ کر دی ہے تو لہٰذا یہ میرے دوبارہ ایڈٹ نہیں ہو پا رہی تو پروفائل میں جو چیزیں ہوں گی یہ آپ کو ون بائی ون ایزی ہے بلکل آپ کو یہ چیزیں پوچھے گا جیسے کہ میں نے منشن کیا کہ یہ دوبارہ ایڈٹ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے معذرت تو دوبارہ سے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ پرسنل انفرمیشن پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے بیسک ڈیٹیلز پہ جیسے کہ آپ کا نام آپ کے والد کا نام اور آپ کی جو ایڈرس ہوگی وہ آپ سے پوچھے گا اور ڈیٹ آف برث آپ سے پوچھے گا اس کے بعد جو ہے کچھ ڈیٹیلز آپ سے پوچھے گا جو بیسکس ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے ایڈ فوٹو جیسے ہی آپ فوٹو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ فوٹو اپنے اپلوڈ کر پائیں گے اس کے بعد جو ہے ایڈکیشنل ڈیکیومنٹ جو آئیں گی میٹرک کی انفرمیشن صرف میٹرک کی آپ سے پوچھے گا وہاں پہ دو کالمس دیئے گا ہوں گے رول نمبر آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا جو بھی آپ کا ہوں گا مارکس اپٹینڈ جو آپ نے لیے ہوں گی ٹوٹل مارکس پاسنگ ایئر بھی وہاں پہ لکھا ہوگا اور جو بورڈ ہوگا آپ کو وہ بھی سیلیٹ کرنا ہوگا ڈیفرنٹ بورڈس وہاں پہ دیئے گئے ہیں تو چینج یہاں پہ لکھا ہوا ہے چینج میٹرک انفرمیشن جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو دوبارہ سے یہ میرے پاس سامنے آیا جو جس چیز کی میں بات کر رہا تھا یہی چیزیں ہیں تو یہاں سے جو بھی آپ کا کنسرن بورڈ ہو تو وہ آپ سیلیٹ کر بھی سکتے ہیں تو یہ چیزیں پر ایٹ کرنے کے بعد سیلیٹ ایسٹ ریجن جہاں پہ تیسٹ ریجن لکھا ہوا یہ بھی چینج ہو سکتا ہے جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا ایڈڈ ٹیسٹ ریجن پہ تو یہاں پہ میرے سامنے جو ہے ٹیسٹ ریجن یہاں پہ آ رہا ہے بنو چترال ڈی آئی کوہارٹ مردان نوشہرہ پشاور مانسیرا جو بھی آپ کا ٹیس سینٹر ڈیزارڈ ہو وہ آپ وہاں پہ سفلائٹ بھی کر سکتے ہیں تو پیرنٹ جو ہے سٹیٹس اگر آپ کے پاس آپ کے پیرنٹ جو ہے آر لیڈی جو سرف کر رہے ہیں پیشاور الیکٹرک سپلائی کو تو ان کی ڈیٹیلز آپ سے پوچھے گا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پروائیڈ کیجئے گا نہیں ہے تو آپ نو بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں کمپلیٹ پروائیڈ کرنے کا آؤد یہاں پہ پریویو پروفائل یہاں پہ پریویو اپلیکیشن یہاں پہ آپ ہر چیز آپ کی جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کنفرم کیجئے گا کنفرم کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیکلیریشن میں جیسے کہ میں جو ہے کبول کرتا ہوں کہ میں نے ہر چیزیں کریکٹ پروائیڈ کر دی ہے اور نٹھنگ ہز بین کنسل جیسے کلک کرنے کے بعد simply you have to submit and print bank deposit slip جیسے ہی آپ سوے کلک کریں گے تو آپ کو جہاں bank deposit slip ملے گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ پیڈ ہو سکتا ہے mcb میں تو بس یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا میں نے کوشش کی ہے اس کی گائیڈ لینڈ دینے کی پھر بھی اس کے مطلق کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ